لورے گاؤں میں کچھ سالوں سے پانی نہیں گرا تھا سارا کھیت سوکھا تھا سب گاؤں والوں کے پیچھے شنی لگا ہوا تھا کوئی خرص سے مکت نہیں ہوا اب گاؤں میں کوئی تہوا نہیں بناتا پانی کی پریشانی ہوتی لوگ دوسرے گاؤں جا کر پانی لاتے اور پانی بھی سوچ سوچ کر پیتے اگر کسی نے ایک گلاس مانگا تو اسے نیچے سے اوپر تک دیکھتے ایک اندھنی نام کا شخص بللو سے ہمیشہ ٹکٹ لیتا تھا لوٹری کا شوق تھا بللو بھائی مجھے ٹکٹ دینا مجھے تو آج تک انام نہیں ملا میں کم سے کم تمہارے پاس سے پاس سال سے ایک ٹکٹ لے رہا ہوں چلو دیکھتے ہیں انام لگتا ہے یا نہیں دیکھتے ہیں ٹی وی آن کر کے انام کس کو لگا ہے مالا مال لوٹری کی طرف سے قسمت آزمائے اب باری ہے مالا مال بمپر انام کی ایک کروڑ کا انام نمبر ہے 1001 اس لوٹری کو انام لگا ہے اگر یہ کسی کے پاس لوٹری ہے تو اسے ایک کروڑ انام ملیں گا پچھلے مہنے میں ہم نے جو ٹکٹ بیچا تھا اسی کو انام لگا ہے کون ہے وہ لکی وینر مجھے بتاؤ جلدی گاؤں میں کسی کو پتا نہیں ہے ہم یہ نمبر بورٹ پر نہیں لکھیں گے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلیں گا میں نہیں لکھوں گا پرائے دھن اپنا نہیں ہو سکتا یہ جس کو انام لگا ہے اسی کو ٹکٹ دے دو ارے میں ٹکٹ نہیں بیچتا تو وہ کیسے خرید سکتا میں بیچا تب جا کر اس نے خریدا ورنہ کیا خریدتا کر دو کیا تمہیں پتا ہے انام کی خیمت کتنی ہے ایک کروڑ روپیے امم اتنا سارا پیسہ واہ کیا لکی وینر ہے تم جاؤ اسے خوش خبری سنا دو نہیں نہیں میں نہیں دوں گا اسے ایک پیسہ نہیں دوں گا اور ٹکٹ بھی میرا ہی ہے میں رکھ لوں گا یہ بات تم کسی سے کچھ مت کہنا یاد رکھو انتھنی بھائی انتھنی بھائی آج میرے گھر پر دعوت تھی آپ نہیں آئے چلو میں آپ کے لئے پارسل لائے ہوں آپ تو مجھے ہمیشہ میرے سے ٹکٹ خریدتے اس لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں اتنی رات گئے ہم آپ کو خوش خبری دینے آئے ہیں آپ کی لوٹری کو انام لگا ہے وہ بھی ایک کروڑ کا آپ یہ بات پہلے سے ہی جانتے ہیں ویسے تو ایک کروڑ ہے بہت بڑی رخم ہے ہمارا کمیشن نہیں دیں گے ہم دوسروں سے دس ٹکا لیتے ہیں آپ گاؤ کے ہیں ہمیں کم سے کم پانچ ٹکے تو دینا انتھنی بھائی ارے یہ انتھنی بھائی کو کیا ہو گیا تو نے اسے مارا نہیں میں کیوں ماروں گا یہ میرے آنے سے پہلے ہی خوشی سے مر چکا تھا اسے مالا مال وکلی سے ایک کروڑ کا انام لگا ہے یہ میرے پاس سے ہمیشہ لوٹری کا ٹکٹ کریتا تھا اسے میں خوشی کی خبر سنانے آیا تھا تو یہ پہلے سے ہی مر چکا تھا انتھنی بھائی کا تمہارے پاس ٹکٹ کیوں ہے تم نے اسے مارا ہے دیکھ رامو میں تجھے پچاس لاکھ روپے دوں گا جو بچتا وہ میرا ہم نے ساری زندگی غریبی میں نکالا ہے کم سکم امیر ہو کے تو مرویں گے ارے تو یہاں کیا کر رہا ہے بلو چاچا میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی میرا حصہ کتنا ہوگا بتاؤ جلدی ورنہ میں پولیس کو بتا دوں گا شام ہم تجھے بھی حصہ دیں گے لیکن تو ایک کام کر اس لاش کو ندی میں پھیک کر آجا باقی ہم سمہار لیں گے شام ندی کی طرف انتھنی بھائی کو لے کر چلا گیا لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے انتھنی بھائی کی بوڑی دوسری طرف چلے گئی اس طرح شام ہوئی وہ گھر لوٹ آیا ارے شام میں تجھے کیا بتاؤ وہ انتھنی بیوکر نے سارے گاؤ والوں کو بتایا کہ اسے لوٹری کا انام لگا ہے اور وہ لوٹری انیسپیکٹر کو بتایا اسے انام لگا ہے گاؤ والے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور وہ تیرتی ہوئی لاش اوپر آ جائیں گی اور ہم پولیس میں فز جائیں گے اگر لاش ہمارے پاس ہوتی تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا اب ہم جیل جائیں نہیں نہیں یہ پیسہ کل رات تم اندھنی بھائی کو کہاں لے جا رہے تھے وہ وہ اتنی جلدی نہیں مرنے والا وہ ندی کے کنارے جھاڑ پر بیٹھا ہے جاؤ دیکھ لو اسے یقین نہیں آرہا تو جا کر دیکھو وہ وہ ہی پر ہے چلو اپنی خسمت دیکھتے ہے وہ رہی لاش اس جھاڑ کے اوپر ہے یہ لاش اس جھاڑ پر پہنچی کیسے شام سسسج بتا تُو نے کیا کیا ہے جاؤ لاش کو اوپر جا کے ہماری طرف ڈھک لو لٹری انسپیکٹر آنے تک ہم اس لاش کو دفنا بھی نہیں سکتے ہمیں اس انسپیکٹر کا انتظار کرنا ہوگا ہم ٹکٹ اپنے پاس رکھیں گے کہیں گے ہمیں انتھنی بھائی نے دیا ہے میرے بھائی کے پاس جیسے ہی پیسے آگئے تم لوگ میرے بھائی کے آس پس پرپرانے لگ گئے کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو انتھنی میرا بھائی ہے میرا گھر ہو کر مجھ سے پوچھنے والے تم کون ہوتے ہے میرے بھائی کو کیا ہوا ہے بھائی کیسے ہو تم انتھنی بھائی تو مر چکے ہے یہ کیسے ہو گیا چلو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹکٹ کہاں ہے وہ ایک کروڑ کا چل لاؤ یہاں پہ میرے پاس لے کر آؤ یہ ٹکٹ کے ایک کروڑ روپی ہم آپ پس میں بات لیں گے اگر تم ہمارا سن کے چلیں گے تو ورنہ آپ کے پاس ایک روپیہ نہیں آئیں گا بولو تمہیں منظور ہے ہم پھر ملیں گے کل صبح اگر ہم میں سے کوئی آئے پچیس لاک پچیس لاک تو دروازہ کھول دینا انتھنی بھائی گھر پر ہے انہیں بھائر بجو ہم ان سے ملنا چاہتے ہے نہیں انتھنی بھائی سو رہے ہے تم بعد میں آؤ جاؤ یہاں سے کل رات مجھے انتھنی بھائی فون کی تھے کہاں مجھے ایک کروڑ کی لاٹری لگی ہے تو صبح آ کر پیسے لے کر چلے جانا اور تم یہ کہہ رہی ہو وہ سو رہے ہے ہم ان سے ملے بینا نہیں جائیں جاؤ انہیں بھیجو ورنہ ہم آئیں گے رے کیا بات ہے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو پانچ منٹ یہیں پر رکو میں دیکھتا ہوں کیا حال ہے بلو بھائی ہم اب کیا کریں گے تم بتاؤ مدھانی نے سارے گاؤ والوں کو بولا کہ لوٹری لگی ہے اب اس میں کتنے حصے بڑھ جائیں گے میں ایک کرپیا کسی کو نہیں دینے والی میں یہ پیسہ ان لوگوں میں نہیں بات نی والی تم نے لوگوں سے جھوٹ کہا کہ انتھنی سو رہا ہے اب ہمیں سارے لوگوں کو پیسہ دینا پڑے گا جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ کوئی کسی سے یہ نہیں کہیں گا انتھنی بھائی زندہ ہے سب یہ کہنا انتھنی تو زندہ ہے ہاتھی پہ کہہ کر یہ نہیں بولنا انتھنی بھائی زندہ ہے اگر کوئی پوچھے تو وہ لاؤٹری انی سپیکٹر آج آئیں گا یا تو پھر کل آئیں گا دیکھتے ہے سسورہ یہاں پر انتھنی بھائی کون ہے مجھے انسے ملنا ہے کیا تم میری مدد کر سکتے ہو انتھنی ارے وہ تو میرا لنگوٹی یار ہے چلو میں تم کو اس سے ملاتا ہوں کہاں ہے انتھنی ہاں آ جائیں گے بس آپ پانچ منٹ ٹکو وہ آنے ہی والا ہے تم لوگ کیا کام کرتے ہو ہم انتھنی کے نوکر ہے ان کے سارے کام کاج ہمارے اوپر ہے اور آپ کے ایک کروڑ دوں گا چلو میں اب چلتا ہوں ہمارے